اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل چپکے چپکے سے کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن جانے والے اسمان خالد بھٹ نے اپنے کیریئر کا آگاز آن زہرہ سے کیا آج کل اسمان ہر کالج گرل کا کرش ہے تو چلی آج کی ویڈیو میں ہم ان کے سپر ہٹ لف سٹوری ڈراماز کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پہلے آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل منکر ڈراما سیریل منکر میں اسمان خالد بھٹ نے زین کا قدار ادا کیا ہے جس کے گھر والے اس کی شادی کروانے کے خواہش مند ہوتے ہیں ندائی خان نے بطور رونا ایک معصوم لڑکی کا قدار ادا کیا جو زین اسمان خالد بھٹ سے شادی کرنے والی ہے لیکن گلریز اسے پسند کرتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ زونہ زین سے شادی کرنے جا رہی ہے تو وہ ان کے خلاف کھنانے منصوبے بناتا ہے رونا بلاخر گئی غلط فہمی اور تنازات کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کی شادی کی رات گلریز رونا کو دھمکی دیتا ہے اور بعد میں گلریز کا قتل ہو جاتا ہے جو ڈرامے میں ایک معمہ ہے سینئر حدکار قوی خان مریم نفیس ندہ خان احمد علی اسمان خالد بٹ محمود اختر، سلیم زفر اور مہاجبین نے اہم رول کیا منکر کے رائٹر اور ڈائریکٹر ندیم صدیق ہیں ڈراما سیریل سرخ چاننی ڈراما سیریل سرخ چاننی میں اسمان خالد بٹ نے امن کا کردار ادا کیا ان کے مقابل ہیروین سہائی علی آبرو تھی اس ڈرامے میں خواتین پر تضاب گردی کو موضوع بنایا گیا ہے جو کہ ہمارے معاشر میں ایک ناسور بن چکا ہے اس ڈراما سیریل میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ تضاب گردی کے بعد معاشر متاثر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے آئیدہ یعنی کہ سہائی علی آبرو اپنے کزن امان اسمان خالد بٹ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں بھائی اور بھابی کی مخالفت کے باوجود آئیدہ کے والدین اس کا رشتہ آمان کے ساتھ تیہ کر دیتے ہیں شمائلہ جو کہ آئیدہ کی بھابی ہے کسی نہ کسی طرح رشتہ اکاوارہ لڑکے جواد سے کرنا چاہتی ہیں تاکہ کچھ معاشر فائدے حاصل ہو سکیں اور کسی نہ کسی طرح آئیدہ کے ساتھ ہونے والے ظلم میں وہ بھی شریک ہے این نکاح کے دن جواد یعنی کہ ست صدیقی آئیدہ پر پولر سے واپسی پر تیزہ پھینگ دیتا ہے اور اس طرح سے ایک چاند سا چہرہ روشن دل معصوم خواب اور معصوم خواہشے رکھنے والی لڑکی کی زندگی اس کے لئے عذاب بنا دی جاتی ہے ڈرامی کے پروڈیوسر سمینہ حمائیو سعید اور سنہ شہنواز ہیں جبکہ داریکٹر شاہد شفات ہیں اس کی کاسٹ میں عثمان خالد بٹ، سوہائی علی آبرو، اسد صدیقی، منشاہ پاشا، لبنا اسدم، راشد فاروقی اور حسن احمد شامل ہیں ڈراما سیریل سنم ڈراما سیریل سنم میں عثمان خالد بٹ نے حارب کا کردار ادا کیا ہے آئیلہ یعنی کہ حریم فاروق ایک بہت ہی بولڈ لڑکی ہے اپنی پسند سے حارب سے شادی کے بندھن میں بند کر کافی خوش ہے مگر یہ خوشی شادی کی پہلی رات ہی بے یقینی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب حارب کا جگری دوست چہروز اسے حارب کی سابقہ محبوبہ سارا کے بارے میں بتاتا ہے سارا کو لے کر آئیلہ کا شک روز بروز بڑھتا جا رہا ہے جس سے آئیلہ اور حارب کی شادی شدہ زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ڈراما سیریل سنم میں بڑھتا ہوا طلاق کا رچھان اور اسے متاثرہ بچوں کی ذہنی قیفیت کی اکاسی کرتا ہے ڈرامے میں مایہ علی اور عثمان خالد بٹ کی جوڑی کو دیکھنے والوں نے کافی سراہا ڈراما سنم مونا حسیب کے کلم کی تحریر ہے اور اس کی ہدایت حسیب حسن نے دی ہے ڈرامے کی کاسٹ میں مایہ علی، حریم فاروق عثمان خالد بٹ اور عما درفانی شامل ہیں ڈراما سیریل گویا گویا ڈراما سیریل میں عثمان نے عمر کا کردار ادا کیا ڈراما سیریل سید عصد محمد نے تحریر کیا تھا ہمایہ سعید شہزاد نصیب نے اسے پریڈیوز کیا تھا اور اس کے ہدایت کار فرق فیض تھے اس میں سنہ جاوید اور عثمان خالد بٹ مرکزی کردار تھے ڈرامے میں راہت ہاشمی ایک طاقتور اور دولت مند شخص دکھایا گیا ہے عثمان نے اس کے بیٹے کا کردار ادا کیا ہے وہ شخص اپنی بیٹے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے اور ہر بات اسے سمجھانے کی بجائے اس پر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے نتیجتاً اس کا بیٹا عمر باغی ہو جاتا ہے اور اس کو ایک مقامی رپورٹر موہنی سے محبت ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے کبھی بھی رضا مند نہیں ہوگا ڈراما سیریل ایک نئی سنڈریلا ایک نئی سنڈریلا میں عثمان نے مائر کا کردار ادا کیا ہے یہ ڈراما سیریل فائزہ افتخار کی تحریر ہے اور انہی کے ایک نوول پر مبنی ہے مایہ علی عثمان خالد بٹ اور فیضان خاجہ نے اس ڈراما سیریل میں اداکاری کی جبکہ ڈرامے کے ہدایتکار حسام حسین تھے ڈراما سنڈریلا کی کہانی کا جدید قصہ ہے کہانی منشا کی ہے جو اپنی دو ساتیلی بہنوں اور ساتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے اس کی ساتیلی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ گھر کے تمام کاموں میں کام کردار ادا کرتا ہے منشا بہادر اور امیر مائر یعنی کہ عثمان خالد بٹ سے امپریس ہوتی ہے منشا یہ سوچ کر کہ وہ اس کا دلکش راج کمار ہے اسے بچانے آتا ہے اور اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر چکا ہے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے مائر اس سے پیار کرتا ہے اس سے ایک بار ملاقات بھی کی تھی لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکی کیونکہ منشا نے اس سے ملتے ہی اس کا چہرہ ڈھانپ لیا تھا منشا کی ساتیلی بہن نے مائر سے یہ کہتے ہوئے جھوٹ بولا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس کے ملاقات ہوئی تھی اور اس سے محبت ہو گئی تھی کہانی ملکل سنڈریلا والی ہے ڈراما سیریل باغی ڈراما سیریل باغی میں اسمان خالد بٹ نے شہریار کا کردار ادا کیا ہے شہریار نے کچھ سال پہلے ایک حادثے میں اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کو کھو دیا تھا وہ مین کردار یعنی کہ سبا کمر یعنی کہ فوزیا سے اٹیشٹ ہوتا ہے تاہم وہ اپنی شادی یا سابقا طلاق اور بیٹے کے بارے میں ظاہر نہیں کرتا ادھر فوزیا کے والد کو ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں ان کی ایک ٹانگ کار دی گئی ہے یہ ڈراما کندل بلوچ کی زندگی پر بنایا گیا اور اسمان نے اس کی زندگی میں آنے والے ایک مرد کا کردار ادا کیا تھا جسے لوگوں نے بے حد سرہا ڈراما سیریل آن زارہ حسام حسین کی ہدایت کاری میں بننے والے ڈراما سیریل آن زارہ میں اسمان خالد بٹ نے ادھکارہ مایہ علی کے ساتھ کام کیا تھا یہ ڈراما بہت پسند کیا گیا تھا ڈرامی کو فائزہ افتخار نے لکھا اور کاسٹ میں اسمان خالد بٹ مایہ علی سبرین ہسپانی ہنا بیاد ادنان چافر اور یاسر مظہر شامل ہیں کم بجٹ میں تیار ہونے والے اس کامری رومانٹک ڈرامے نے یہ ثابت کیا کہ اچھے سکرپٹ کے لیے بجٹ کی ضرورت نہیں پڑتی آن زارہ کو بھارت میں بھی نشر کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کو اسمان خالد بٹ کی ادھاکاری نے بہت متاثر کیا ڈراما سیریل چپکے چپکے بطور فائزہ اسمان خالد بٹ کا ڈراما چپکے چپکے سامین کی توجہ کا مرکز ابھی بھی بنا ہوا ہے جس کے پیڈیوسر معروف ہدایتکار اور ادھاکار یاسر نواز ہیں دانش نواز ایک بہترین ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار ہدایتکار بھی ہیں جن کے اکثر ڈراما سوپر ہٹ ہوتے ہیں یاسر نواز کے چھوٹے بھائی دانش نواز کی ہدایتکاری میں بننے والے ڈراما سیریل چپکے چپکے کی کاسٹ میں شو بس کے بڑے نامور فنکار شامل ہیں ساتھ میں کچھ ایسے ادھاکار بھی ہیں جنہوں نے ڈرامے میں ڈیبیو کیا لیکن اسمان کا مین کیریکٹر ہے اور وہ اس کردار میں بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یہاں ہم آپ کو ایک بات بھی بتائیں کہ اسمان خالد بٹ نے اس ڈرامے میں ایک کس کا لگ بھگ ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے معاوضہ وصول کیا ہے ڈراما سیریل اہدے وفا اہدے وفا میں اسمان کا کردار ملک شازین کا تھا اس ڈرامے میں کہانی چار دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو کالج میں تو اکٹھے تھے مگر پھر ایک واقعے کے بعد ان کی دوستی متاثر ہوتی ہے اور وہ الگ ہو جاتے ہیں لیکن دوستی میں وہ خود کو ایس ایس جی کہتے ہیں کیونکہ ان سب کے نام انگریزی حروف ایس سے شروع ہوتے ہیں اسمان خالد بٹ کا کردار شازین جاگردارانہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ آئی ایس پی آر اور ہم نٹورک اشتراک سے بننے والے ڈراما اہدے وفا نے اسمان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کیا سیفی حسن کی ادائے کاری میں بننے والے اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے تحریر کیا جو اس سے قبل ہم ٹی وی سے ہی نشہ ہونے والے مشہور ڈرامے آنگن کے بھی مصانف ہیں ڈرامے میں اہد رضا میر اسمان خالد بٹ اور احمد علی اکبر وحاج علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ہمراہ زارہ نور عباس علیز شاہ حاجرہ یامین اور ونیزہ احمد بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں ڈراما سیریل دیارے دل دیارے دل میں ولی کا کردار اسمان خالد بٹ نے ادا کیا ڈراما سیریل دیارے دل کی کہانی آگا جان کے گھر سے شروع ہوتی ہے جن کے دو بیٹے ہیں آگا جان زدی شخصیت کے مالکیں اور حویلی میں انہی کا حکم چلتا ہے آگا جان اپنے بڑے بیٹے بہروز کی شادی اپنی بھتیجی اور جمن سے بچپن میں تیہ کرنا چاہتے تھے اور ان کے نکاح کا اعلان بھی کرتے ہیں لیکن بہروز اپنی کلاس فیلو روحی سے شادی کرنا چاہتا ہے پھر ان کے پوتے ولی کی فرحاد سے محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے جو کہ بڑی ہی دلچسپ ہے دیارے دل فرحاد اشتیاق کی تحریر کردہ ڈراما سیریل ہے دائریکشن کے فرائض حسیب حسن نے انجام دیئے ہیں جبکہ پروڈیوسر مومنہ درید ہیں اور اداکاروں میں میکال زلفکار سنم سعید حریم فاروق اور عابد علی شامل ہیں تو یہ تھے عثمان خالد بٹ کے سوپر ہٹ ڈراما اگر یہ پسند آئے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا موسیقی